چند باروزات میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمتیں پیش کروں ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان کے بعد بھی شاید ایک سلسلہ اندر اور باہر کے دشمنوں کا ہدایت ٹی وی کو لے کر کے چلا تھا کہ کسی طرح پروپگنڈوں کی یلغار اتنی تیز کر دی جائے کہ اس نورِ ہدایت کا چراغ گل ہو جائے مگر اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہوا کہ آپ ناظرین ہمارے مومنین و مومنات سمجھدار نکلے ہمیشہ کی طرح اور اپنے فہم و ادراک کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ نے ہدایت سے جو اپنا تعلق تھا اس کو قائم رکھا اور کسی بھی پروپگنڈے کو اہمیت نہیں دی اور ہر اقل مند مومن اور مومنہ کا یہی فرض ہے کہ جب کوئی بلا ثبوت الزامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہی انہیں اس بات کا اتمنان حاصل کرنا چاہیے کہ وہ جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں یقیناً ان کے اوپر دشمنوں کی کوئی سازش کا ایک حملہ ہے اس حملے میں ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی ہے نہ کہ ظالم کی شروع سے ہی ہدایت ٹی وی کا جو اصل مقصد ہے وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو عام کرنا ہے اور اقائد حقہ کی صحیح معنوں میں پازداری پازبانی ترجمانی کرنا ہے چنانچہ اس کام میں ہم اپنی ساری جو صلاحیتیں تھیں ان کو بروے کار لانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے یہ ایک پہلا سلسلہ تھا ہم نے کوئی ٹی وی چانل شیعہ مقتد کی نمائندگی کرنے والا موجود نہیں تھا کہ ہم ان کے دیکھا دیکھی ہم نے کوئی کام شروع کیا اس وقت ہدایت ٹی وی معارضِ وجود میں آیا جس وقت ہر مقتد فکری کی کوئی نہ کوئی آواز تھی مگر مذہب اہل بیت علیہ السلام کی کوئی آواز نہیں تھی ہر مؤمن اور مؤمنہ کی یہ دلی تمنا تھی عارضو تھی خواب تھا اور بیچائنے سے اس طرح کے چانل کا انتظار ہر کسی کو تھا تمنا عارضو خواہش صد کی تھی جس کے نتیجے میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بلبوتے پر کوشش کی ہمت کی اور اس وقت جرت کی جبکہ اچھے اچھوں کو ایسے کام کی نہ توفیق ہوئی نہ ہمت ہوئی نہ جرت ہوئی ہم ٹو تھاؤزن ایٹ میں اٹھارہ زیجت الحرام جو کہ روز اعلان ولایت مولا کائنات علی ابن ابی تعلیم علیہ السلام ہے معرضی وجود میں آئے ہدایت ٹی وی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضاؤں میں اپنی وجود کے اظہار کا موقع فرہم کیا سلسلہ جاری اور آپ کی محبتوں کا سلسلہ انہائتوں کا سلسلہ بھی جاری لوگوں کے یقیناً بہت سارے جو کنسرنس تھے اپنے بھی پرائے بھی کہ یہ چلنے سکے گا چونکہ سو فیصد عوام کی مالی سپورٹ کے بلبوتے پر کوئی بھی مشن اتنی دیر یا اتنا لمبا وہ سفار اس کا نہیں ہوگا کسی نے کہا چالیس دن میں بند ہوگا کسی نے کہا ساتھ چھے دن میں ساتھ دن میں کسی نے کہا نہیں چھے مہینے میں بارہ آپ لوگوں کی محبتوں کا سلسلہ تھا اور بنیاد جو اس ہدایت ٹی وی کی ہے اخلاص کی بنیاد پر رکھی گئی ڈے ون سے اگر آپ لوگ ہدایت کے شروع سے فالورز رہے ہیں اور ہدایت کو آپ نے دیکھا ہوگا تو یقینا آج کل جو بے بنیاد الزام تراشے جاتے ہیں ان کا ہم نے ڈے ون سے ہی صدیباب کر رکھا تھا کہ ہم نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ ہم اس کو کسی بھی لحاظ سے ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں عوام کی دی ہوئی لگاتان ڈونیشنز کا یہ نتیجہ ہے ہم اس کے امانت دار ہیں یہ امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کل جو ہم سے بہتر اس کو چلانے کے لئے کوئی بھی آئے گا ہم بلا کسی تاخیر کے اس کے حوالے کر دیں گے یہ اعلان آج ہم نہیں کر رہے ہم پہلے دن سے ہی اس بات کو دھوڑاتے آئے ہیں چنانچہ کچھ لوگوں نے ہمت بھی کی وہ آئے بھی مگر یہاں پر کوئی لدو تقسیب نہیں ہوتے یہاں پر کوئی حلوہ جو ہے وہ ملتا نہیں ہے یہاں پر خار ہے بقول ایک شاعر کے جو مولا علی کی محبت کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہاں دار ہے رسن ہے یہاں جان پر بنے گی یہاں دار ہے رسن ہے یہاں جان پر بنے گی یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے یہ وہی سلسلہ تھا یہاں پر قربانی آ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہٹے کٹے تھے کسی طرح کی کوئی بیماری نے ہم کو چھوا بھی نہیں تھا مگر ہدایت کی ٹینشن مسلسل فکر اور مسلسل رات دن کی محنتوں مشقتوں کے ساتھ جو ٹینشن تھی جن زہنیتہ پر ابتدار کے جو دو سالتے اسی میں ہم بیمار ہو گئے اور شگر ہمیں ہو گئی اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ ہم اتنے سیریس ہوئے کہ بہت یہ سخت مرحلے سے گزرے الحمدللہ اللہ نے پھر ہمیں دوبارہ محنت کرنے کے لیے حمد دی اور پھر سے آزا و جوارے کو قوت ملی یہ کوئی راحت اور آسانی سے کوئی ایسا لکھ میں لکھ میں اتر نہیں ہے کہ جو ہر کسی کے موں میں آ سکے اس لیے یہ جو آئے بھی تھے انہوں نے الٹے پاؤں کبھی یا کبھی اس کی جو فائنانشل سچویشن اس کو دے کر کے وحشت کیا گھبرا گئے اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہم بارہا کہتے آیا ہیں کہ آئے آ کر کے لیں یہ کوئی کسی کا ذاتی مال نہیں ہے یا کسی کی ملکیت نہیں ہے ہم خادموں نے اس کی خدمت کیا الحمدللہ باوجود اس کے کہ ہزاروں نے لاکھوں رکاوٹیں تھے اور ایک دو مسئلہ نہیں تھی ہزاروں مسئلے تھے اپنوں نے بھی کھڑے کیے غیروں نے بھی کھڑے کیے اور اس وقت بھی اس کی جو اطراف کی جو بونڈریز ہیں وہ خاردار ہیں سنگلاکھ راہے ہیں اور خاردار منزلیں ہیں یہاں پر ہر آنے والے کو ہم نے خوش آمدید کہا ہے ہر اس مشن میں حصہ لینے والے کو ویلکم کیا ہے خدا جانتا ہے آج میں زیارتوں سے لیتنے کے بعد پھر اس بات کو دھوراتا ہوں کہ جو انزامات ہیں ان کا جواب دینا بھی ہم مناسب اس لئے نہیں سمجھتے کہ ہمارا اعتقاد ہے شہرت سے زیادہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ أَلَيْهِ مِنْ حَبْلُ وَارِهِ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور کو وجود کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور پھر زمانے کا امام جو واری سے زمین و زمان ہے وہ ہمارے اوپر سائع افقان ہے ہم اس بات کو مان کے چلتے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی صورت میں آپ مطمئن نہیں کر سکتے ہیں اپنے رب اور اپنے درمیان معاملات کو درست دیکھیں باقی اللہ پر چھوڑ اس لئے ہم کسی کا جواب نہیں دے رہے کوئی صفائی بھی نہیں پیشکار مگر آج چند باتیں میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ صفائی کے طور پر نہیں ہے اس لئے ہے کہ کچھ نادان کسی غلط فہم کی وجہ سے دنیاگار خان بخانہ بن جائے میرا کنسرم یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کی غلط بات کو کوئی غلط فہمی کے نتیجے میں صحیح نہ سمجھ لے اور اس کے نتیجے میں گنہگار نہ بن جائے ہم دوسروں کو گنہگار بننے سے روکنے کا یہ ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کو آپ کے سامنے رکھیں انکل آپ کے سامنے کئی بار ہم نے بتاتا ہے اور ہمارے ناظرین کے سامنے انشاء پہلی بار میں ایسی بات کرنے جا رہا ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت بیٹے ہوئے اپنے گھر میں آپ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا اس پر آپ ضرور آمین کہیے گا ہم میں سے کوئی بھی بیت المال خاص کر ہدایت ٹی وی کے اندر بیت المال کے کسی ایک بھی پونٹ جان بوجھ کا ناجائز اپنے لیے یا اپنے فیاملوں کے لیے کسی میں استعمال کیا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے ملائکہ اور اس کے انبیاء اور اس کے رسول اور اس کے اولیاء اور اس کے خالص بندوں کی لعنت اس پر آپ آمین کہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی مؤمن اس بات کو سمجھے کہ بیت المال میں ناجائز تصرف کو قرآن نے آگ کہا ہے ہم نے احادیث کے نتیجے میں یہ احادیث کے پڑھنے کے بعد یہ نتیجے نکالا ہے کہ گوشت خنزین سے زیادہ بتر چیز ہے وہ مال کے جس میں آپ کا حق نہیں ہے سور کے گوشت خالق مترادیف ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ گندہ فیل ہے ہم نے لانت کی آپ آمین کہی اور ساتھ میں میں چاہوں گا کہ اس مشن میں جو مخلصانہ محلت کرتے رہے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا میں اپنی بات نہیں کرتا کسی کی جس کسی نے بھی مخلصانہ کوشش کی ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے اس کے بہائے کے لیے اس کی بہتری کے لیے اس کی ترقی و تعالی کے لیے کسی نے مخلصانہ اگر کوئی افر ڈال ہے تو اس پر اللہ کی رحمت ہو اس کی برکات اس پر ہو اس پر بھی آمی کہ ساتھ میں ایک اور بھی بات کروں گا اگر کوئی جان بوجھ کر کسی ایک مخلص خدمت گزار پر انظام لگاتا ہے تو اللہ پھر میں فورا لانت تو نہیں جاتا میں اس کے لئے حق دعا کرتا ہوں اللہ اسے نیک ہدایت ہے اور اگر ہدایت کے قابی نہیں ہے کسی کا کارندہ ہے کسی کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے کسی کے ہاتھ کا کوئی آلہ کار ہے تو اللہ اس کے شرم اسی کو الحمدللہ تقریبا نو سال کا ایک نوجوان کامیاب ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہدایت ہے پھر میں کہتا ہوں میں اپنی طرف سے بات کروں گا کہ عباس عابدی اس کا جو بانی بھی رہا اس کا ڈیرٹر بھی آج کوئی بھی مخلص اس کو چلانے کے لئے آگے آئے آج عباس عابدی اپنے اوپر حرام سمجھے گا کہ ایک دن کے لئے بھی اس کو اپنی پوزیشن پر رہنے کا اسرار ہو میں اسرار نہیں کروں گا اس کو ویلکم کیا جائے گا اس کے حوال کیا جائے اس سے پہلے بھی ہم کرتے آئے مگر یہاں پر بند کرنے کی نیت سے نہیں چلانے کے نیت سے کوئی آ اور یہ پلیفام حاضر ہے میرے مصروفیات بھی زیادہ ہے بہت زیادہ میری مصروفیات ہے میں آپ ایک بات بتا دوں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ایک کام ہم سے لینا تھا لے لیا چونکہ یہ ہماری ذاتی مل کی اتنی ہے ہم اس کے اجار ادا نہیں کر سکتا ہوں تو زبر بستی اس پر قائم رہنا جو ہے وہ میری نزی ابھی کافی ریالیزیشن کے بات کہ میں گناہ سانجھتا ہوں قبلہ عدیل صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ایک اچھی ٹیم بنائے اور اس کو بہتر انداز میں اور آگے لے کے جائے اور ہم یقیناً ہوں گے ساتھ میں دعائے ہماری ساتھ ہوں گی اور پروگرام کی اتر ظاہر سے بات ہے حقیر اپنی صلاحیت ان کو یا اپنے جتنی علم اور بساط اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو ضرور ہدایت کے راہ میں لگاتا رہوں گا اور خدمت ہماری آپ کے ساتھ رہے گی اور کسی طرح کی کوئی کوتہ ہی نہیں رہے گی